اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم بیٹنویٹ این آنٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے دوستو بیٹنویٹ این آنٹمنٹ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے تو دوستو اس کو گلیکسو فارما مینفیکچر کرتے ہیں اور یہ دس گرام کی مرم ہے تو دوستو بہت سارے لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو بیٹنویٹ ایک کریم ہوتی ہے اور ایک آنٹمنٹ ہوتی ہے تو آنٹمنٹ کا بیسیکلی یہ فنکشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کسی زخم میں یوز کر سکتے ہیں الرجی میں ایز انٹی بائیوٹی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں بیٹا میتاسون نومائسین ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس کو آنٹمنٹ کو بھی کاسمیٹکس میں یوز کرتی ہیں جو کہ بہت غلط ہوتا ہے تو دوستو بیٹنویٹ آنٹمنٹ کو آپ لوگ جلدی امراض میں استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کوئی خارش ہے یا پھر کوئی زخم ہے یا پھر آپ لوگوں کے خارش کی وجہ سے زخم ہوتے ہیں یا پھر بار بار خارش ہوتی ہے یا پھر کوئی آپ کی جگہ ایسی ہے جو کہ جل جاتی ہے یا پھر آپ لوگوں کو چمپل وغیرہ کا مسئلہ ہے یا پھر آپ لوگوں کو اگزیما سورائسز کا ہے تو ایون آپ لوگ اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ جلدی جتنے بھی امراض میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ڈاکٹرز کی رہنمائی لے سکتے ہیں یہ بیس گرہم کی قریب ہیں اور یہ بہت اچھی قریب ہے اور ملٹینیشنل کمپنی کا پرینڈ ہے تو دوستو ان مسئل میں آپ لوگ بیٹنویڈ آنٹمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ لوگ اس کا میس یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کو سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور میس یوز سے کیا مراتا ہے جو خواتین اس کو چہرے پر اپلائی کرتی ہیں کاؤسمیٹکس کے ساتھ کاؤسمیٹکس کے ساتھ یوز کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی طور تو اپنا افیکٹ دکھاتی ہے لیکن بعد ازاں اس کے اور دن یوز کرنے کے بعد مطلب کچھ دن گزر جانے کے بعد آپ کی سکن اس کے عادی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سٹیرویڈ پائے جاتا ہے سٹیرویڈ بہت تیزی کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے لیکن وقت کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کی سکن پر ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کا چھوڑتے نہیں ہیں استعمال تب تک یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تب تک آپ کی سکن اس کے عادی ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے بہت زیادہ پرابلم بنتے ہیں اور سپیشل کاسمیٹکس میں جو خواتین یوز کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ ہی مسئلہ بنتا ہے تو دوستو یہ تک اس کے استعمال اگر آپ لوگ اس کو میڈیکلی طور پر یوز کرتے ہیں تو نائٹ ٹائم یوز کریں صبح اس جگہ کو واش کر لیں اچھے سوپ سے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور آپ لوگوں نے اسٹیرویڈ میڈیسن کو کم دن یوز کرنا ہے لگتا ہاں یوز نہیں کرنا جو کہ غلط ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا اس کا ریویو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہیلتھ سے ریٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں ملتے ہیں کس کے نئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ فیض